تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن این کانیڈا این اراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ تیگ ٹی وی کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ویکسین نہ لینے والے محکمہ صحت کے ملازمین کی برطرفی مختلف اسپتالوں کا کہنا ہے کہ اس سے صحت کی نظام پر اثر نہیں پڑے گا اونٹیری حکومت کی نرسز کی بھرتی کے لیے بھاری سرمایہ کاری کینیڈا امریکہ وارڈر کو نومبر میں آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا ویکسینیٹڈ افراد کو سرحد سے گزرنے کی اجازت ہوگی حتمی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری مریضوں کی مجموعی تعدہ سولہ لاکھ ستر ہزار دو سو اکتالیس تک جا پہنچی ہلاکتیں اٹھائیس ہزار تین سو سرسٹ ہو گئیں کنر میں بم دھماکہ پولیس چیف ہلاک دھماکے میں پولیس چیف کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا زخمیوں میں تالبان ارکین اور شہری بھی شامل افغان اوبوری وزیر خارجہ کی دوہوہ میں امریکی سفردکاروں سے ملاقات افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ افغان حکومت کو کمزور کرنے کے اثرات براہ راس عالمی سلامتی پر پڑھیں گے ہمیں تعمیری رابطے اور تعاون کا طریقہ اختیار کرنے دیا جائے روسی صدر پیوتن کی امریکہ کو ڈالر کے بجائے دوسری کرنسی میں تجارت کرنے کی دھمکی روسی صدر کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال آسان نہیں ایراک اور شام سے اسکریت پسند افغانستان آ رہے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا کی چہتی لہر سے محفوظ نہیں متاثر افراد کی تعداد چوبیس کروڑ اکیس ہزار دو سو انیس تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارث سے اموات ارتالیس لاکھ اکانوے ہزار دو سو پیچی افسی ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com فینیڈین صوبے اونٹیریو میں متعدد اسپتالوں نے عملے کو بلا معافضہ چھٹی دی ہے یا انہیں لازمی کوویڈ ویکسینیشن پالیسیوں کی وجہ سے نوکری سے فارق کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں متعدد اسپتالوں نے عملے کو بلا معافضہ چھٹی دی گئی ہے یا انہیں لازمی کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پالیسیوں کی وجہ سے نوکری سے فارق کر دیا گیا ہے تاہم اسپتالوں کا کہنا ہے کہ ان کی تعدادہ نسبتاً کم ہے اور مریضوں کی دیکھ بھال کے عمل کو متاثر نہیں کرے گی کئی اسپتالوں نے ویکسینیشن کی آخری تاریخ 15 یا 31 اکتوبر مقرر کی ہیں اور ساتھ ہی کچھ دوسری تاریخیں بھی وزیر سہت کرسٹین ایلٹ کے ترجمان نے کہا کہ حکومت نے 5200 ملین ڈالر سے زیادہ فرنٹ لائن ہیلکیئر ورکرز کو بھرتی کرنے کے لیے مختص کیے ہیں اور حال ہی میں نرسوں کی بھرتی کے لیے 61 ملین ڈالر کا اعلان کیا ہے طویل مدتی کیئر ہوم اور ریٹائرمنٹ ہوم چین کے ایک گروپ نے عملے کو ویکسین لگانے یا بلا معافضہ چھٹی دینے کے لیے منگل کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کی تھی دوسری جانے مختلف اسپتالوں میں ویکسین نہ لینے والے عملے کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے کیمبرج میموریل اسپتال انتظامیہ کے مطابق تیبی عملے کے 51 ارکان جنہیں یا تو ویکسین نہیں دی گئی یا ان کی ویکسینیشن کی حیثیت معلوم نہیں انہیں چھٹی پر رکھا گیا ہے تاہم اس کے باوجود مریضوں کی دیکھ بھال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اسپتال کے تقریبا 97 فیصد عملے کو یا تو مکمل یا جزوی طور پر ویکسین دی گئی ہے اور انہوں نے تذدیق کی ہے کہ 9 نومبر تک وہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوالیں گے کنیڈا اور امریکہ کے درمیان بارڈر کو نومبر میں عام درفت کے لیے کھول دیا جائے گا تاہم اس بارڈر سے صرف انہی شہریوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی جنہوں نے ویکسینیشن کروالی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا اور امریکہ کے درمیان بارڈر کو نومبر میں عام درفت کے لیے کھول دیا جائے گا تاہم اس بارڈر سے صرف انہی شہریوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی جنہوں نے ویکسینیشن کروالی ہے امریکی ایڈمنیسٹریشن کے مطابق انیس ماہ سے بند بارڈر اور بندرگاہوں کو لین برائن گنز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیا۔ عدداروں میں سے ایک نے بتایا کہ نومبر کے آوائل میں پابندیاں ہٹائے جانے کی قطعی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ کینیڈا نے نو اگست کو امریکی مسافروں کو غیر ضروری سفر کے لیے مکمل طور پر ویکسین کی اجازت دینا شروع کر دی۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکریٹری نے ان قابانین کا باقاعدہ اعلان کیا جو زمینی سرحت عبور کرنے اور فیری کروسنگ کا آہاتھا کریں گے۔ ریاست نیو یورک کے قانون سازوں نے اس اقدام کی تعریف کی۔ سینٹ ڈیموکریٹک لیڈر چک شمر نے ایک بیان میں کہا کہ وبائی امراض کے آغاز کے بعد سے ہماری مشترکہ سرحت بار کمیونٹی کے ارکان نے زمینی سرحت بند ہونے کی تکلیف اور معاشی مشکلات کو محسوس کیا ہے۔ یہ مشکل وقت ختم ہونے والا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے اہدداروں نے اس بات پر زور دیا کہ وائٹ ہاؤس سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کی انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے ٹائٹل پورٹی ٹو کے حکم کو ختم نہیں کرے گا۔ جس نے میکسکو سے داخل ہونے کے خواہاں لاکھوں تاریکین وطن کی پنہ تک رسائی کو بنیادی طور پر بند کر دیا ہے۔ کنیڈا میں اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ڈانوے ہزار بیس تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید چاندے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے فیلاؤں میں اضافہ جاری ہے۔ آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ ستر ہزار دو سو اکتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اٹھائیس ہزار تین سو سرسٹھ ہو گئیں۔ ملک بھر میں سولہ لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو چھہتر سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں۔ آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ تیرانوے ہزار بیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نا ہزار آٹھ سو چار ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ سترہ ہزار ایک سو اٹھاسی ہے۔ جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار چار سو انتالیس تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں تین لاکھ بارہ ہزار دو سو پچھاسی افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار نا سو ایک افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بریٹش کولمبیا میں کیسز کی دعداد ایک لاکھ پچانوے ہزار ایک سو چھاسی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار تیٹس ہے۔ افغانستان کے صوبے کنر میں بم دھماکے میں شغل زلہ کا پولیس چیف ہلاک ہو گیا جبکہ گیارہ افراد سخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں۔ افغانستان کے صوبے کنر میں بم دھماکے میں شغل زلہ کا پولیس چیف ہلاک ہو گیا جبکہ گیارہ سخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق دھماکہ کنر کے دار الحکومت اسدابات میں ہوا دھماکے میں زلہ شغل کے پولیس چیف کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ تالبان اہدیدار نے خبر ایجنسی سے گفتگو میں دھماکے کے نتیجے میں زلہ شگل کے پولیس شیف کے حالات اور گیارہ افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے دوسری جانب کنر سینٹرل اسپتال کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ دھماکے کے گیارہ زخمی اسپتال لائے گئے ہیں جن میں سے چار تالبان عرقین اور سات شہری شامل ہیں واضح رہے کہ کنر دھماکے کی ذمہ داری تحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے اغوان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امریکی یورپی دیگر مغربی ممالک کے نمائندوں سے مشترکہ ملاقات کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اغوان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امریکی یورپی دیگر مغربی ممالک کے نمائندوں سے مشترکہ ملاقات کی ترجمان اغوان وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق امیر خان متقی نے امریکہ یورپ دیگر مغربی ممالک کے نمائندوں سے مشترکہ ملاقات کی دوہا میں امیر خان متقی نے اغوان صورتحال دیگر ممالک سے تعلقات معاشی مشکلات پر بات کی ملاقات میں اتفاق کیا گیا غیر مستحکم اغوانستان کسی کے مفاد میں نہیں ترجمان کے مطابق امیر خان متقی نے انسانی اندہ ترقیاتی منصوبوں کی بحالی موجودہ پابندیوں پر بھی گفتگو کی اغوان حکومت کو کمزور کرنا کسی کے مفاد میں نہیں اغوان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا کہ اغوان حکومت کو کمزور کرنے کے اثرات براہ راست عالمی سلامتی پر پڑیں گے اغوانستان میں دباؤ کے طریقے بے نتیجہ رہے ہیں ہمیں تعمیری رابطے اور تعاون کا طریقہ اختیار کرنے دیا جائے ہماری ترجی سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی نئے اقتصادی منصوبوں کی شروعات ہے امیر خان متقی نے کہا کہ ممالک پابندیاں ختم کرے اور بینکوں کو معمول کے مطابق کام کرنے دیں روسی صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال آسان نہیں ہے افغانستان میں امریکی مداخلت کے افسوسناک نتائج نکلے ہیں امریکی مداخلت نے خطے اور دنیا بھر میں دہشتگردی میں اضافہ کیا ہے مزید افصالات اس ریپورٹ میں روسی صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ افغانستان کی صورتحال آسان نہیں ہے افغانستان میں امریکی مداخلت کے افسوسناک نتائج نکلے ہیں امریکی مداخلت نے خطے اور دنیا بھر میں دہشتگردی میں اضافہ کیا ہے عراق اور شام سے عسکریت پسند افغانستان آ رہے ہیں خبر ایجنسی کے مطابق روسی صدر پیوتن نے گزشتہ روز ماسکو میں انرجی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے اغوان عوام کی روایات، ثقافت اور تاریخ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افغانستان میں مداخلت کی جس کے افسوسناک نتائج نکلے دوسری جانب روسی صدر پیوتن نے کہا کہ امریکہ ڈالر کو خود تباہ کر رہا ہے امریکہ اسی شاہ کو کٹ رہا ہے جس پر خود بیٹھا ہے روس پر امریکی پابندیاں برقرار رہیں تو کسی اور کرنسی میں تجارت شروع کر دیں گے امریکہ میں کورونا وارث سے اب تک ساتھ لاکھ انتالیس ہزار سات سو اٹھتر افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اسی بیمار ہونے والوں کے مجموعی تعداد چار کروڑ پچپن لاکھ سنتالیس ہزار نو سو بیس ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد چوبیس کروڑ اکیس ہزار دو سو انیس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے اموات اٹالیس لاکھ اکانوے ہزار دو سو پچھاسی ہو گئی جبکہ اکیس کروڑ تہتر لاکھ چاوالیس ہزار نو سو بتیس کرونا مریض سہت یاب ہو چکے ہیں ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے چار لاکھ اکاون ہزار چار سو انتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چالیس لاکھ بیس ہزار سات سو تیس مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل تیسوے نمبر پر ہے تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وارث سے چھ لاکھ ایک ہزار چھ سو تینٹالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو کروڑ پندہ لاکھ ستانوے ہزار نو سو انانچاس ہو گئی ترکی میں کرونا وارث سے اموات چھ سٹھ ہزار آٹھ سو اکتالیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز پچھتر لاکھ چالیس ہزار دوسو تئیس ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وارث سے کھول اموات کی تعداد ایک لاکھ تئیس ہزار دوسو پچھتر ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز ستاون لاکھ بیالیس ہزار تیراسی ہو گئے وارث سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار ساتسو تیرپن ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ سیتالیس ہزار ساتسو ایک سٹھ تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی اپ ڈیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن ان کیانیڈا اور اراؤنڈ دے گلو Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at TAC TV